ہلو فرینڈ سواغت ایک بار پھر آپ کا ہماری چینل میں سان سٹارڈس میں اور ویور آج کی اس ویڈیو میں ہم بولیوڈ فیلم انڈریسری کے مشہور ڈاریکٹر راہول ڈھولکیہ کی ایزا ڈاریکٹر ریلیز تمام موویز کی باکس آفیس ریپورٹ آپ ویورز کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں ویور ایزا ڈاریکٹر راہول ڈھولکیہ کی ڈیبی مووی کا نام ہے کہتا ہے دل بار بار جو کہ سال دو ہزار دو میں ریلیز ہوئی تھی اور اس کے علاوہ ایس آر کے شارو خان کے ساتھ انہوں نے رئیس جیسی مووی بھی ڈاریکٹ کی ہے اور اب تک ایزا ڈاریکٹر انہوں نے کتنی موویز ڈاریکٹ کی ہیں اور ان کی ایزا ڈاریکٹر کتنی موویز ہیٹ کتنی فلوپ اور کتنی بلوک بسٹر رہی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہی ڈیٹیل ہم آپ ویورز کو پروائیڈ کریں گے تو ویڈیو کی کمپلیٹ ڈیٹیل کیلئے آپ کو اس ویڈیو کے ساتھ انڈ تک جڑے رہنا ہوگا تو چلیں ویورز ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس انٹرو کے بعد تو ویورز ایزا ڈاریکٹر راہل ڈولیکیے کی ڈیبیو مووی کا نام ہے کہتا ہے دل بار بار فلم کی لیڈ کاس میں جیمی شیرگل کم شرما اور پارش راہل شامل تھے یہ فلم پندرہ نومبر دوہدار بائس کو ریلیز ہوئی تھی کہتا ہے دل بار بار یہ ایک رومینٹک ڈراما کومیڈی مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے فور پائنٹ سیون سٹار دیے گئے تھے فلم کا وجہ تھا تین کروڑ اور اس فلم کی انڈیا میں کلیکشن ہوئے صرف اٹھاسی لاکھ کے فلم کے ورڈ بار کلیکشن ہوئے دو کروڑ چوالیس لاکھ اور باکس آفیس پر کہتا ہے دل بار بار ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی راہول ڈھولکیہ کی ڈائریکشن میں پڑی نیکس مووی کا نام ہے پرزانیا فلم کی ریڈ کاسٹ میں نصیر دین شاہ ساریکہ راج زوچی شامل تھے اور یہ فلم 26 جنوری سال 2007 کو ریلیز ہوئی تھی پرزانیا ایک ہسٹوری ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 7.5 سٹار دیے گئے تھے فلم کا وجہ تھا تین کروڑ اور اس فلم کے انڈیا میں کلیکشن ہوئے چھتر لاکھ اور فلم کے ورڈ بار کلیکشن ہوئے ایک کروڑ چھے لاکھ اور باکس آفیس پر پرزانیا ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی آنورا کیشپ، صدیر مشرا، راہول دولکیا اور کندنشا کے علاوہ بہت سارے ڈائریکٹرز کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی مومبئی کٹنگ اس مووی کی لیڈ کاسٹ میں بھی کافی ایکٹرز شامل تھے جن میں خاص طور پر راہول دیو، دیبک، دبریال، پنکج جھا اور بہت سارے ایکٹرز فلم کا حصہ تھے یہ فلم 27 اپریل 2008 سے کئی فلم فیسٹیول میں ریلیز کی گئی تھی تھیرٹرز پر اس فلم کو ریلیز نہیں کیا جا سکا تھا ممبئی کٹنگ ایک ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 6.2 سٹار دیے گئے تھے اور جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ مووی فلم فیسٹیول کے لیے بنائی گئی تھی تھیرٹرز پر اس فلم کو ریلیز نہیں کیا گیا تھا راہول دھولکیا کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی لمحا فلم کی ریڈ کاس میں سنجیدت بیپاشا باسو کنال کپور اور انوبم کھیٹ شامل تھے یہ فلم 16 جولائی 2010 کو ریلیز ہوئی تھی لمحا ایک ایک ایکشن تھرل ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 5 سٹار دیے گئے تھے فلم کا وجہ تھا 25 کروڑ اور اسم کے انڈیا میں کلیکشن ہوئے 9 کروڑ 8 لاکھ اور فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن ہوئے 11 کروڑ 58 لاکھ اور باکس آفیس پر لمحا جو کہ سکرپ کے حساب سے ایک بہت ہی خوبصورت اور دمدار فلم تھی لیکن کلیکشن کے حساب سے یہ ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی راہول ڈھولکیا کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی کا نام ہے رئیس فلم کی لیڈ کاس میں شارو خان، ماہرہ خان، نوازدین صدیقی شامل تھے یہ فلم 25 جنوری 2017 کو ریلیز ہوئی تھی رئیس ایک ایکشن کرائم ڈراما مووی تھی جسے ایم ڈی بی ٹن میں سے 6.8 سٹار دیے گئے تھے فلم کا فجر تھا 127 کروڑ اور اس فلم کے انڈیا میں کلیکشن ہوئے 137 کروڑ 51 لاکھ فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن ہوئے 281 کروڑ 44 لاکھ اور باکس آفیس پر رئیس کو اکسی میں ہٹ فلم قرار دیا گیا اور یہی ایزا ڈاریکٹر راہول دولکیہ کی اب تک کی ریلیز ہونے والی آخری فلم بھی ثابت ہوئی ہے اور یور ایزا ڈاریکٹر راہول دولکیہ کی آب کمنگ مووی جو کہ انٹائٹل فلم ہے اور اس فلم کی لیڈ کاس کے لیے تابسی پنو کا نام لیا جارہا ہے اور یہ فلم آپ کو 2022، 2023 میں تھررس پر دیکھنے کو مل سکے گی تو یور یہ تھی ایزا ڈاریکٹر راہول دولکیہ کی ریلیز تمام موویز کی ڈیٹیل تو ایزا ڈاریکٹر راہول دولکیہ کی ان تمام موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کون سی موویز ہیں کومنٹس سیکشن میں اپنی فیوریٹ موویز کے نام مینچن کرنا نہ بھولیے گا تو پھرین نیترہ ہمارا آج کے ویڈیو امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی ہماری آج کی ویڈیو کا آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل میں سانس راڈرز کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو بھول دی رہے ہمارا آج کے ویڈیو دیکھنے کا آپ تمام ویورس کا بہت بہت شکریہ